بھی ملی ہے اور اس اصل آہ کامیابی کی وجہ جو ہے اور خوشی کی اور فوراں آہ آپ لوگوں سے آہ لائیو آنے کی وجہ یہ ہے کہ آئی بی ایس کے دونوں بچے الحمدللہ یعنی میں آئی بی ایس سے میرا تعلق ہے کافی عرصے سے اکرا بلال ایجوکشن سسٹم سے پڑھا رہا ہوں اور آہ آہ یوٹیوب پر بھی یہ لائیو جا رہی ہے ہماری کنورسیشن اور اس کے علاوہ فیس بک پر میری پروفائل کے اوپر بھی لائیو ہے اس کے علاوہ ہمارے جو آئی بی ایس کا پیج ہے اس کے اوپر بھی یہ لائیو ہے تو آپ تینوں جگہ پر ہمیں دیکھ سکتے ہو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ایک ریزلٹ آیا ہے ایک ریزلٹ آیا ہے بی پی ایسی کا اسسسٹنٹ کنٹرولر بی ایس سیونٹین کا یہ نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس میں میریٹ نمبر ایک پر میرا نام ہے اور میریٹ نمبر دو پر علیہ آس بل ساپ کا نام ہے تھنکیو تو ایک تو آپ لوگوں سے بہت سارے بچے یہ جب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا آہ 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 آج ایک لنک چلا جائے گا آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں ہمیں تو اب ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں تینکیو سب لوگوں کا بہت شکریہ تو دو سیٹے تھی الحمدللہ علیہ السلام جو ہے کافی عرصے سے میرے ساتھ تھے جڑ گئے ہیں لوگ چلیں آپ لوگ لنک آپ لوگوں تک آ بھی رہا ہے اور پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تینکیو سب لوگوں کا بہت شکریہ جو مجھے کال بھی کر رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور ملک ابوبکر صاحب نے بھی سب سے پہلے انہی کی کال آئی میں کلاس پڑھا رہا تھا میں نے فیزیکل سیٹ اپ شروع کیا ملتان کے اندر اور ابھی میں نے اس کو صحیح طریقے سے ایڈویٹائز نہیں کیا کیونکہ ابھی چیئرز آئیں ہیں اس کی نا اور باقی چیزیں اس کی ہم منیج کر رہے ہیں تو فیزیکل بھی ملتان میں بوسن روڈ کے اوپر شروع کیا ہوا ہے ہم نے نا تو آپ لوگوں کی آسٹل کا رینج کر رہا ہوں ادھر کہ آپ لوگوں کو پوری جو ہے توجہ دی جائے اور پورا اس طریقے سے کیا جائے تو اسسٹنٹ کنٹرولر بی ایس سیونٹین میں آج یہ ہے کہ ہم علیہ صاحب سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ کیسا فیل کر رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں ابھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایم ڈی اے میں ان کی ایک سیٹ تھی ابھی سیلیکشن ہوئی سیونٹین پر اور پھر یہ دوبارہ سیلیکشن جو ہے وہ ہو گئی اور میرا بھی اسی طریقے سے ہے ابھی لیکچرر پاکستان سیڈیز کی ہوئی سیلیکشن تو بچے مجھے کہہ رہے تھے سر یہ آپ کو دوسرا نمبر کیوں دیا ہے آپ کا پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا سر یہ تو ہمیں برا لگ رہا ہے آپ پہلے نمبر پر کیوں نہیں ہے تو وہ آپ لوگوں کی دعائیں جو ہے نا وہ بہت کام کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یار اس کے بچے جو ہے نا کمیشن نے بھی کہا پی پی ایسی نے بھی کہا کہ یار اس کے بچوں کا دل توڑ دیا ہم نے تو بلال صاحب کو جی پہلے نمبر پر دیتے ہیں یہ دوسرے نمبر سے خوش نہیں ہو رہے اس کے بچے تو الحمدللہ انہوں نے جو ہے پہلے نمبر پر اسیسٹنٹ انٹرولر کے اندر جو ہے پہلے نمبر پر نام دے دیا ہے یہ بڑی الحمدللہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست کامیابی ہے علیہ السلام کی بھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ علیہ السلام اپنے تاثرات کا اظہار کریں نا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کا ساتھ دیتے ہیں چاہے وہ مانی طور پر ہو چاہے وہ اخلاقی طور پر ہو تو ان کی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ بھی دیکھا سکتے ہیں اور تیسے نمبر پہر آپ کے ٹیچرز ہیں اور ان کو بھی اس موکے بھر یاد نہ کرنا میرے خیال سے زیادی ہوگی یوں میں اپنے تمام ٹیچرز کا اس موکے پہ شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں جس جس چیج کے مونے میں پہا ہے گائی کیا ہے چوتھے نمبر پہ پہر دوست ہیں اور دوستوں میں پہر جو آپ کے زیادہ کریم ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور ہر قسم کے جو تاثرات ہیں آپ کے عجبات ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اب میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس دن میں نایتر سمزار کر زیادہ ہے آواز تھوڑی سی آگے ہو جائیں کیونکہ اللہ آواز میرا خلق اور تھوڑی سی آواز بھی انچی رکھے گا میرا خلق مائک یہ والا آپ والا کام نہیں کر رہا ہے مائک کا شاہد اشنو آ رہا ہے تھوڑا اب آواز کلیر ہوگی اب آواز آجائے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو تینکیو آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ بہت اس ٹائم پر آپ لوگوں نے مختصر سی کال کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جی علیہ صاحب آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں لوگ یہ آپ کی بطولت ہے آپ کی صورت ہے اور سارے بھائی ہیں ہمارے لئے اور اس کے پاس پھر میں دوستوں کی بات کر رہا تھا اس میں پھر میں اپنے لئے اعلان سمجھتا ہوں کچھ نصیبی سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں پھر آپ جس آئے گا میں سفر میں لیا ہے اور ہم نے میر کر تیاری بھی کی کچھ اور بھی پروجیکٹس تھے سمجھ لے کسی کو بھی ہمیں آگے چلایا اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا سیلہ ہے جتنا آپ نے سپریٹس کے لئے کام کیا یا جتنا آپ ابھی تک کام کر رہے ہیں اللہ تعالی نے نوازہ ہے تو اس کا ہر موقع پر ہم شکر ادا کرتے ہیں باقی سٹوڈنٹس کا جو ایک اوور ویلنگ رسپونس ہے تو اس کا میں بہت شکریہ دا تمام سٹوڈنٹس کا جن کی بھال اٹینڈ نہیں ہو سکیں یا جن کا میسج ہے ریپلائی نہیں ہو سکا ٹائم پر یہ میں بھی کہنا چاہوں گا میں سب لوگوں کو انشاءاللہ کال کر رہا ہوں کال بیک کچھ لوگوں کو میں نے کال کیا کچھ کو میں نے رسپونڈ کیا یہ آپ لوگوں نے مجھے ماف کرنا ہے اس معاملے میں مجھے لازمی مافی دینی ہے مجھے پتا ہے یہ میں بڑی ازیادتی کرتا ہوں اس حساب سے نا کہ رسپونس کے اعتبار سے لیکن وہ اچھا یہ آپ لوگ ریزلٹ بھی دیکھ لیں خوش ہی ملتی ہے ویسے ریزلٹ دیکھ کے بھی یہ پہلے نمبر پر آگیا آپ لوگوں کی بڑی مجھے باتیں کر رہے تھے سر آپ کو دوسرا نمبر کیوں دی ہے یہ دیکھ لو جی پہلا نمبر آگیا اور دوسرا نمبر بھی اپنائی ہے علیہاص گل صاحب اور علیہاص صاحب میں اس کے اوپر آتا ہوں بلکل اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ لیکچرر پاکستان سٹیڈیز میں بھی الحمدللہ وہ دوسرا نمبر ہے میرا تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ تو میں آپ لوگوں کو تو اپنے حوالے سے یہ بتا دوں کہ نا میں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے علیہاص صاحب گواہ ہے کیونکہ ہم نے دو مہینے ادھر بیٹھ کر تیاری کی اور لیکچرر پاکستان سٹیڈیز کا انٹرویو بھی آیا تھا اسی دوران تو میں نے کبھی بھی اپنی ذات کے اوپر توجہ نہیں دی یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ جو ہے پارٹسکریشن کی میرے لیے دعائیں کی اور بہت زیادہ جو ہے یہ اسی کا بہترین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی نوکریہ ملتی رہی کتنے حساب انسپیکٹر لگ گئے ابھی بلکہ ایف آئی اے کے اندر جو لگے کانسٹیبل اب میں نا یہ میں نے علیہاص صاحب بڑی چیز دیکھی اور اس کے پر میں آپ کی رائے بھی جاؤں گا ابھی نا کچھ لگے کانسٹیبل بچے تو تو میں جب ان کو مبارک بات دینے کے لیے میں نے کال کی میرے یہ علی منثور نہیں منثور نہیں منثور ہے راجنپور سے وہ لگا جو ہے نا کانسٹیبل میں بلال عبد لگا اور مبشر لگا میرے بہت سارے بچے نا بھی کانسٹیبل کے اندر افائیہ کے اندر لگے تو اب میں ان کو مبارک بات کے لیے کال کروں سر یہ ابھی شروع آتا ہے یہ ابھی یہ ہے ابھی یہ او بھئی جو آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے نا یہ بہترین ہے لوگ جو ہے نا اتنے نیگیٹیو ہیں نا مجھے پتا ہے جو آپ لوگوں کو فان کر کے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے کانسٹیبل او بھئی جو پہلی نوکری ہوتی ہے نا اس جیسی چاس کوئی ہے ہی نہیں اور نیگیٹیو لوگوں کے اوپر بلکل توجہ نہ دیں بلکل دھیان نہ دیں اس سے بڑی کوئی نوکری ہی نہیں ہے آپ کانسٹیبل لگ گئے ہیں نا افائیہ کے اندر اس سے بڑی کوئی نوکری نہیں ہے اور کسی کو یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شروعات ہے یہ یہ ہے انجوائے کریں انجوائے دا فلیور انشاءاللہ جو ہے وہ اس سے آگے کامیابیاں ملیں گی ان کو بھی اسی طریقے سے انجوائے کیجئے گا نیگیٹیو لوگ آپ کو لازمی کریں گے یقین کریں میں الحمدللہ کتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں ہزاروں طلبہ کو میں نے پڑھایا ہے تو ابھی تک میرے پیچھے نیگیٹیو لوگ گھومتے رہتے ہیں جو اس خوشی کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلی والی خوشی کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے آ جیں گے موٹھا آ کر عادت ہوتی ہے آپ کی کونسی ہوئی ہے فلانا کونسا ہوا ہے یہ کونسا ہوا ہے ابھی بھی شروع رہیں گے لوگ اور لوگوں کا کام ہے بولنا لیکن آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام ہے لگے رہنا سب انسپیکٹر لگے یار اس پی لگ جاتے تو بڑی موجھ تھی ٹھیک ہے جی اس پی بھی کیسے لگ جائیں ابھی سب انسپیکٹر لگے ہیں اس تا اس تا گروہ کریں گے اس پی بھی لگ جائیں گے ابھی اس کو تو انجوائے کرو کانسٹیبل لگ گئے ہو انشاءاللہ ایف آئی اے کی دوبارہ سیٹے آئی ہوئے ہیں اس آئی لگ جاؤ گے اس آئی لگ جاؤ گے لیکن اس کو پورا انجوائے کرو کانسٹیبل کیجئے کتنی تنخواہ ہے پچاس سے کم ہے یہ سیلری بہترین سیلری ہے سٹارٹنگ ہے ابھی جو نیگٹیو آ جاتے ہیں ہیں کہ نہیں اس طرح کے نیگٹیو لوگ بلکہ میں آپ کو ابھی کا ایکسپیننس بتا رہا تھا کہ ایک ساپ کی کال آگئی تو انہوں نے مبارک دیتے ساتھ یہی کہا کہ جو آپ کی جس سے کہا آپ کی سر کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جہاں آپ کی سیلیکشن ہوئے ہیں مختلف لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی سوچ سمجھ کے جہاں سے نابو کر رہے ہیں لیکن انٹرنشن ان کی یہی ہوتی ہے کسی طریقے سے میس گئی لوگ تو بس یہ ہے کہ اب کینڈیڈیٹر کی پیسی کا جو سپیشل کینڈیڈیڈیٹر تو اس کو ان چیزوں سے اویر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بارے میں خود لے سکے اپنے بارے میں بہتر خود جان سکے یہ ہے کہ تیچر کی جو گائیڈنس ہے اس حوالے سے اسے آنکھیں بند کر کے جو بھی تیچر اس نے مانا ہے تو اسی ایک کو فالو کیا کریں اب میں اس میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اکثر دوستوں کو میں نے دیکھا ہے کچھ عرصہ ایک کتاب پڑھیں پھر دیکھا جیس میں سے سوال نہیں آرہے پھر کسی اور کی طرف باگ پڑھا کبھی کوئی یوٹیپ چینل کبھی کیا تو ایک ہی چیز کو فالو کریں اور اچھے پریقے اس کو فالو کریں وہ اینڈ آپ کہیں بھی پہنچائے گی تو میں طرف سے اس پوائنٹ میں تو یہ بات باقی کنٹیو کریں آپ سر میں یہی بات کروں گا کہ یہ میں نے بڑا محسوس کیا یہ جو ابھی میرے بچے کانسٹیبل لگے نا ایف آئی اے کے اندر جو ایس آئی لگے نا ایس آئی والے مطمئن مجھے ہوئی اس سے بڑی آپ لوگوں کے لئے کیا کامیابی ہیں اب حمزہ ہے ڈی جی خان والا وہ خوش تھا سرمہ صاحبہ انٹسپیکٹر لگ گیا حالانکہ تحصیل دار میں بھی وہ شارٹ لس تھا ٹھیک ہے جی اب آسیم مشتاق ہے تحصیل دار میں بھی شارٹ لس تھا اور بھی اس نے اتنے سارے دیئے نا ایف تحصیل دار اب اس کی ریکمنڈیشن ہو گئی خوش ہے آپ تھے اسسسٹنٹ ڈیکٹر ایم ڈی اے لگے خوش کہ بھئی اللہ تعالی کا شکر ہے اللہ تعالی نے یار روزگار والا تو کر دیا ابھی آپ یہ دیکھو ابھی یہ کانسٹیبل کی نوکریہ آئی ہیں اور بھی نوکریہ بھی آئی ہیں جان مارو محنت کرو لوگوں نے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو بلکل آپ لوگوں کو جو پڑھا آیا گیا آئی بیس کے جو یوٹیوب چینل کے اوپر پڑھئی ہیں چیزیں بہترین چیزیں ٹائم لگتا ہے بھئی میں اگر بیٹھا ہوں ادھر تو میں ٹائم پر بیٹھا ہوں علیہ السلام بیٹھے ہیں ٹائم پر لگا ہے آپ علیہ السلام بتاؤ کہ جب آپ ادھر آئے ہو تو کیا سیچیویشن تھی لیکن جب ہمارا کمبو بن ہے تو الحمدلللللہ نے کیسے کمزوریوں کو کس طریقے سے ایک ایک سیٹ پر ریکمینڈیشن ایک ایک سیٹ پر شارٹ لسٹنگ اصل اس کے پیچھے میں آپ کا جو پروجیکٹ جو آپ نے شروع کیا تھا کہ سٹوڈنٹس وہ اتنی محنت نہ کرنی پڑے تھے آپ نے ایک اخر میں آپ اس لیا سے اختلاف کرتا تھا کہ آپ ان کو نہ سفت کر رہے ہیں وہ خود نوٹس بنائے ہیں لیکن پھر آپ نے جو بزعاشات کی کہ کچھ بچے جوب کی وجہ سے پروپر ٹائم نہیں دے پاتے ہیں اور بھی مصرفیات ہوتی ہے تو جو آپ کے نوٹس میکنگز تھیں جو ہم نے اس پہ اب دیکھو وہ نوٹس میکنگ نے ہمیں کتنا خوائدہ دے دیا اب مجھے علیہ السلام بتا رہے تھے میں میری پیشی تھی تو میں پیپر نہ نہیں ابھی جو ریسنٹ والے ایف پی ایسی کی پیپر نہ نہیں دے سکا تو علیہ صاحب نے مجھے بتایا کہ تاثر سارے کے سارے سبجیکٹ آپ کے نوٹسوں میں سے آئے ہوئے تھے اب آپ لوگوں کے جنہوں نے لیکچر لیے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے نوٹس کو دیکھ لیا اچھے طریقے سے کیا لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں میں نے جب پہلے دن میں نے پہلا سیشن پڑھایا علیہ السلام میں آپ کو یقین کریں بتاؤں میں پہلے دن سے نا جس سوچ میں پڑ گیا کہ یار کیسے ان کے لیے یہ دس کے دس سبجیکٹ نہ آسان کرو کیسے ان کو نہ گھول کر پلا دوں میں لگا رہا لگا رہا لگا رہا لگا رہا اور اب جا کر مجھے لگتا تھا کہ یار اب میں نے نوٹس بھی اوکے کر دی لیکچر بھی بھرپور ہو گئے اور اب اسی لیے میں نے فیزیکل ٹیٹ اپ بھی شروع کیا کہ میں نے کہا یار اب کرونا بھی ختم ہو گیا باقی چیزیں بھی ہو گئی اب مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت سارے ادھر ادھر سے آو گئے تو انشاءاللہ میرا یہی تھا میں نے کہا یار ایسا ایسا چیزوں کو میں نے ہمیشہ ایسا ایسا چیزوں کو آگے لکھی طرف لے کر گیا کبھی ایسا نہیں کیا کہ بھئی ایک دم چھلانگ نہیں مارنی چاہیے اس کا میں ایڈ کرنا چاہوں گے کہ اگر آپ کو گھر میں بیٹھیں آپ دیوار کے آگے کچھ نہیں دیکھ سکتے اگر آپ چھت پہ بیٹھنے تو آپ کو محضہ نظر آیا کسی طریقے سے اگر آپ ایک مینار پہ بیٹھنے تو آپ کو پورا شہر نظر آتا ہے اس سے مزید اگر میں ایڈ کروں تو اگر آپ کسی پلین پہ بیٹھیں سٹلائٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو پوری دنیا کو دیکھ رہتے ہیں ایک ویژن کی بات ہے تو جو ٹیچر ہے اس کمپیٹیٹیو سرکل میں وہ سمجھ لیکن سب سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھیں میں آپ کو میں جنوری میں اساتذہ کی بڑی قدر کرتا ہوں اور میں نے جو انڈین یوٹیوب چینلز ہیں ان سے میں نے بہت سکھا ہے میں جو جنوری بتاؤں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں لیکن میں یہ بات کروں کہ مجھے کوئی پاکستان میں کوئی اچھا ٹیچر ملا یا ہوں گے بہت سارے ہوں گے سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں شاید ہوں گے لیکن مجھے تو پرائمری سے ہی جب میں یہ نا دیوارٹری موڈل سکول تھا مجھے نہیں پڑھایا گیا کچھ موڈل سکول میں گیا ادھر بھی کچھ نہیں پڑھایا اس کے بعد ڈپلومے میں میں نے تھوڑا بہت جو ہے نا مجھے اچھے ٹیچر نصیب ہوئے جن میں میں زفر صاحب تھے میت کے تو میرا انٹیگریشن ڈیریویشن اور میت کی جو میری سٹریٹیجی ہے تو وہ انہوں نے بہترین کروائی تھی اور ڈگر صاحب ہوتے تھے ایک ایٹی ون ون پائی وہ مجھے یاد ہے کہ بڑا انہوں نے محنت کی اور مجھے آج تک یاد ہے اس کے علاوہ میں کہوں کہ یونیورسٹی میں سارے کے سارے آپ کو پتا ہے کس طرح کے ٹیچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے فضول ٹھیک ہے یونیورسٹی میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں ان کو خود کو کچھ نہیں پتا ہوتا اور وہ چار سال جو ہے نا کیونکہ یونیورسٹی بھی ہماری کوئی ہائی فائی نہیں تھی تو اس طرح سے وہ یونیورسٹی بھی جو ہے اس طرح کا ہو گیا تو اب پھر یونیورسٹی میں بھی کچھ نہ سیکھ سکے اور یونیورسٹی بھی ویسے کی ویسے چلی گئے اس کے بعد جو ہے پھر جا کر پتا چلا کہ یہ سارے کی ساری کمیاں رکھ دی ہم نے پھر ان کمیوں کو جب ایمبروو کیا ہے ان کمیوں کو جب لیکن اب دیکھو سٹڈی آئی کیو یوٹیوب چینل ہے دو لاکھ ویڈیو پڑی ہیں نیوم سٹڈی ہے لاکھوں ویڈیو پڑی ہیں ان اکیڈمی لاکھوں ویڈیو پڑی ہیں اب میں کسی بچے کو ریکمنٹ کر دوں سٹڈی آئی کیو دیکھ لو اس کی چار زندگیاں اُتر جائیں گی اس کی پوری نسل لگی رہا ہے پھر بھی نہ کر سکے لیکن میں نے گیا کیا میں نے ساتھ ساتھ پیپر دی پیپر دینے کے بعد میں نے ساتھ ساتھ چیزوں کو ایویلویٹ کیا پیٹرن بنایا کیونکہ میں نے ساتھ میں پڑھانا ہوتا تھا پھر میں ان چیزوں کو خود سے دیکھتا تھا کیا میں ان کو ایسے کر دیتا ہوں اور اسلامیات کے 32 پیج میں نے بنایا اور لیکچر کتنے ہیں اسلامیات کے میکسیمم میرا خیال ہے دس سے بارہ لیکچر یا پندرہ ہو جائیں گے حد اس کے بعد جی ایوری ڈی سائنس کے دس سے بارہ لیکچر جی کے کے نوے پیج ہیں ٹھیک ہے جی اور لیکچرز بنتے ہیں تقریباً پندرہ سے بیس لیکچر ٹھیک ہے میتھ ہے پندرہ سے بیس لیکچر میں نے چیزوں کو مختصر کر دیا اور اس کا پھر بچوں نے بھی کتنی کامیابی ہیں کہ صاحب انسپیکٹر میرا خال ہے مجھے وہ پیشی کے دوران مجھے پی پی ایسی والے لوگ بتا رہے تھے کہ سر ہمیں پتا ہے کہ نائب تحصیل دار سب سے زیادہ آپ کے اکیڈمی سے لوگ ہوئے ہیں صاحب انسپیکٹر آپ کی اکیڈمی سے سب سے زیادہ لوگ ہوئے ہیں تو جنہیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میند کی ہے نا آپ لوگوں کے لیے کی ہے تو آپ کو بھی اور لیکن جو رہ گئے ہو اب کوئی رہ جاتا ہے نا جب وہ اسے پتا ہے کہ میں اسے سب سے پہلے کال کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسے خود دلاسہ دے دوں یار تھوڑا سا لیکن جان مارو جب تک آپ لوگ ٹیسٹ نہیں کلیئر کروگے جب تک جان نہیں ماروگے جب تک اس ویل اب آصف ریاض ایسر گودہ بھی میں نے اس کی کال کٹی ہے اب آپ یہ دیکھو کہ اس کا لیکچرر کمپیٹر اور اس کے پاؤں کام پر رہتے اور اس نے مجھے آتے ساتھ ہی یہ بات کی سر میرے سے کچھ پوچھنا نا لیکن پھر اس نے جو یہاں سے ہدایات لے کر گیا ہو پھر اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا نہ کوئی چیز دیکھی اس نے پھر اس کے اوپر ایسے کام کیا جس کی کوئی حد نہیں ہے اب میں نے اس سے پوچھا یار لیکچرر میں کیسے نام آگیا آصف ریاض کہتا سر بیس نمبر جی کیا لے تھے باقی کچھ کمپیٹر آپ نے پڑھایا ہوا تھا اسی کو گھوٹا لگایا ہوا تھا دا لگ گیا بیال اس پہ میریٹ رکھا ہے نام آگیا اور وہ ایک ڈیسیبل میں ہے لڑکا وہ بھی آیا اس کا بھی وہ سیم سیناریو ٹھیک ہے جی لیکچرر کمپیٹر سائنس میں میرے جو بھی بچے ہیں لیکچرر میں وہ لیکچرر کیمسٹری ہوئی ہے ایک اور بچی ہے بہت سارے لیکچرر کے کانیڈیٹ ہوئے ہیں تو جرنل ناللیج اور یہ جو میری پڑھائی ہے یہ آپ کو آپ کے سبجیکٹ میں بڑا ہیلپ کرتی ہے جیوگرافی کو کتنا بہترین کر کے جو ہے ہم لوگ کور کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھو میں نے صرف اور صرف اپنے لیے محنت نہیں کی میں نے آپ لوگوں کے لیے محنت کی ہے لیکن آپ میں سے آدھے لوگوں کو اس کا صلح ملا ہے آدھے کو نہیں ملا اور اس کی وجہ کیا ہے بنیادی کہ آپ لوگوں نے ناہلیاں کی ہیں کی ہیں کی ہیں کی نہیں اب علیہ الساب ڈیلی ریگولرلی کرنٹ افیر بناتے ہیں کتنے بچے لائک کرتے ہیں اگر کہنے کا مقصد ہے ہزار لوگ دیکھتے ہوں گے اب میں دو ہزار بچوں کو پڑھا دیا دو ہزار کو دیکھنا چاہیے ان کو اس میں سے پانچ سو لائک ہونے چاہیے اس کا مطلب کیا ہے کہ سو ایک دیکھتے ہیں سو دو سو اس میں سے پانچ ایک لوگ لائک کر دیتے ہیں ریشو یہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب نہیں دیکھ رہے اب آپ کے جو کرنٹ افیر ہیں پیپر میں آرہے ہیں کہ نہیں آرہے ہیں اب ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں جان مار رہے ہیں علیہ الساب میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انکلوجن ہے آئی بی ایس کے اندر اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے علیہ الساب اور میں نے ہم نے مل کر جو ہے نا بہترین آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بالکل پریشان نہیں ہونا مجھے بشک پرائیم انسٹر بھی لگا دو ایک ایسے کوئی لگائے گا کیوں مجھے ایک بات کر رہا ہوں میں تو میرا کام ہی پڑھانا ہے میں نے اس پڑھائی کہ شعبہ سے نہیں ہٹنا مجھے لوگ کہہ رہے تھے کہ سار اس کی وہ جو ڈپٹی سیکٹری صاحب تھے جو آئے ہوئے تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یار اس کی سیلری جو ہے نا وہ ڈیڈ لاکھ ہے ٹھیک ہے جی یعنی بڑی اچھی سیلری ہے بونس چونس ملتے ہیں بڑا اس میں بہترین ہے تو بڑا لیوکریٹیو سین ہے اس میں تو میں نے میں اس سے بلکل امپرس نہیں ہوا اور میں نے یہ جوائن نہیں کرنی ٹھیک ہے جی اور جو ویٹنگ والا کینیڈیٹ ہوگا فوراں الحمدللہ انشاءاللہ اس کو آ جائے گا جو بھی ہے تو باقی جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگ بلکل بے فکر رہے ہیں میں آپ لوگوں کو اسی طریقے سے پڑھاتا رہوں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بلکل اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا اب آپ لوگ سوال پوچھو کوئی ہم سے اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے ہیں بڑی مہربانی ہے آپ کی ہاں آپ لوگ سیٹلائٹ پہنچا ہوا تھا کہ جو بھی چیز بچے کو پڑھا کے دیتا یا پروائیٹ کرتا تو وہی ریلیونٹ ہوتی ہے اب سٹوڈنٹس اس میں کیا کرتے ہوتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا سمارٹ بندے کی کوشش کر رہے ہیں جو بھی ہے تو اپنے لحاظ سے وہ محنت ہی کر رہے ہیں یہ کمنٹ بھی پڑھتے ہیں ساتھ آسیم مشتاق یہ آسیم مشتاق صاحب کا یہ جی کمنٹ ہے جی آسیم مشتاق صاحب کا یہ نائب تحصیل دار ہیں جی آسیم مشتاق صاحب اور بڑی مہربانی ہے آسیم مشتاق صاحب اور یہ ان کا دوسرا کمنٹ ہے یہ میرے کسٹم آسیم صاحب کو میں نے میں نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ان کے کسٹم انسپیکٹر میں ایٹی سیون نمبر بن رہے ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ کسٹم انسپیکٹر میں بھی اپنے بچے اچھا جی اور کچھ بچوں کے بھی کمنٹ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کون ہے جی سمر سمر یہ پیپر دیتا ہے جی سر پچاس میں سے چالیس کوسٹن ایسے تھے پیپر میں ڈیلی ہوتے ہیں اور سارے کے سارے آپ کے نوٹس میں سے تھے ٹھیک ہے جی دیکھو یہ بچوں کے یہ ہے یہ تو یہ طریفیں ہیں یہ زیشان یہ انشاءاللہ اس کا سی ایسے سو جائے گا تھینکیو زیشان فیزیکل کلاسز کے بارے میں آپ لوگوں کے لیے میں بتاتا ہوں سارا پلان میں کر رہا ہوں ایس ایس تر لگا وہ چیزوں کو ایک ہفتے میں سٹ کر لوں گا انشاءاللہ زبردستہ ٹیسٹ کی عادت ہوگی ساد اپنا نام ٹھیک لکھا کرو جو جو اچھے بچے ہیں یہ سر آپ کا سارا لیکچر پڑھ لیا ہے یاد بھی کر لیا اب نیکس پروسیجر کیا ہے کائنڈلی گائیڈ حسنہ ان حیدر وہ کر دیتے ہیں آپ کی ویشیز کا بہت زیادہ شکریہ اہم فل کے اس کے بھی اس کو بہت مبارک ہو نائنٹی تھری مارکس لیے ہیں آقب کے یہ اپنا یہ کرتا ہے یہ سیونت بیج کا کوئی بچہ ہے سیونت بیج میں ہوں اب تک یہیں سمجھا ہوں بندہ چار مند پورا سیشن لے لے گا اور تھوڑی سی بھی ایفرٹ کر لے تو ایم شور وہ بندہ پی پی ایسی میں رہ ہی نہیں سکتا ہاں بھی سیونت فیشن علے بتاؤ کتنی بہترین طریقے سے آپ لوگوں کے اوپر جان مار رہا ہوں ڈیلی دو گھنٹہ کلاس ہوتی ہے کوئی چھوٹی کی ابھی تک بتاؤ ہفتے کی چھوٹی کا کار تھا وہ بھی نہیں چھوٹی کرتا کچھ شاکر مجھے میں مجھے پرائیم سٹر بھی لگا دو میں اپنی کمیٹمنٹ پر انشاءاللہ پورا اتروں گا یہ ٹینشنل ہو سیون سیشنل ہے بتاؤ ہاں میریٹ دیکھ لیں گے میریٹ بھی محنت کرو اچھا جی نوٹس کس طرح سے مل سکتے ہیں بھائی جن نوٹس جو ہے نا انہی بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے لیکچرز لیے ہوئے جو لیکچر نہیں لیے ہوئے اب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی یہ میں سمجھا سمجھا مر گیا ہوں اس کے بارے میں میں نے بہت بات کی ہے جنہوں نے نوٹس بتائی ہیں اپنے ایمان سے کمنٹ کر کے بتاؤ کیا ایسا بچہ جس نے لیکچر نہیں لیے اس کے لیے یہ نوٹس کارا مدھو سکتے ہیں کمنٹ کرو اس کے لیے کارا مدھو سکتے ہیں یہ نوٹس ایک پرسنٹ بھی کارا مدھو سکتے ہیں سوائے اسلامیات کے سوائے اسلامیات کے اس کے لیے یہ نوٹس کارا مدھو سکتے ہیں یہ دیکھو یہ مون فری نے کیا بلکل بھی نہیں کبھی بھی نہیں یہ دیکھو سچ بتانا اگر کوئی لگتا ہے نا کوئی کہ یار اپنے دور پر کر رہا ہے تو بتاؤ جنہوں نے پڑھے ہیں نوٹس وہ بتاوئے ہاں فرسٹ لیکچر سیکنڈ نوٹس پھر ہی سمجھ آنا ہے ورنہ نہیں آنا سمجھ ہاں گمراہ ہو جائیں گے بلکل نو یہ دیکھو یہ ہی آپ کو مقدس بلکہ مقدس آیا ہو ملتان مقدس لگانا چکر یار انشاءاللہ مقدس نے انشاءاللہ ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلکل نہیں یہ دیکھو یہ سارے بچوں یہ ہی آئیں گے آپ کو یہ بڑی اچھی بات ہے جس نے کلاسز نہیں دیں وہ نوٹس نہ رہے ہیں صحیح بات ہے جنہ اب دیکھو میں نوٹس سیل پر لگا دوں مجھے میری جتنی نوٹسوں کی دیمانڈ ہوئی ہوئی جائے اس کا مطلب ہے میری تو ہزار کافی نکل جانی ہے زیادہ زیادہ نکل جانی ہے ٹھیک ہے تو مجھے میں کچھ پاغل نہیں ہوں میں کیوں نہیں دے رہا یار میں اس بچے کو کیوں اس کا کروں ملتان کے اندر آپ کے لئے کلاسز فری ہیں آن لائن آپ نے سیشن لینا ہے تو انشاءاللہ اگلے مہینے ہم آن لائن سیشن کا بھی آغاز کریں گے ٹھیک ہے باقی ملتان فیزیکل میں آپ لوگ آ سکتے فری یا کلاس کوئی پیسے ہی نہیں لے رہے ہیں فری آؤ ادھر آپ کو ہوسٹل کے ایکسپینس وغیرہ بوسن روڑ کے اوپر ہے آؤ کلاس لو دو گھنٹے میں پڑھاتا ہوں فیزیکل والے بتاؤ اگر کوئی ہے ہاں یہ ہے کہ یہ چیز ہے کہ اگر کوئی دیکھو یہ اس نے عبداللہ انس نے صحیح بات کی ہے سر ایک لیکچر بھی میں سوچے تو وہاں سے سمجھ نہیں آتی یعنی ریگولر لینے ہیں لیکچر کلاس نہیں چھوڑنی کیونکہ میں ایک سیکونس میں لے کر چیزوں کو چل رہا ہوتا ہوں محنت میں میں خود یقین کریں میرا اللہ گواہ ہے میں اپنی روزی والی جگہ میں بیٹھا ہوں میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی محنت نہیں کی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے یہ یہ ایریاز ویک ہیں لیکن میں نے کبھی ان کے اوپر کنسنٹریٹیڈ ایفٹ نہیں کی کبھی بھی میں صرف اور صرف میری ایفٹ کیا ہوتی ہے پورا دن آج یہ والا ہے ٹاپک پڑھانا ہے تو فیزیکل میں یہ پڑھانا ہے اور لائیو یار یہ پڑھانا ہے یار اس کو ایسے اب یار ان کا یہ یہ رہ گیا ہے ان کو چار مہینے میں کہاں لے کر جانا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یار ان بچوں کو کس طریقے سے لگوانا ہے پھر اور بچے جو موبائل وغیرہ پر کچھ انٹرویوز ہوتے ہیں ان کو پھر علیاس کو ساتھ میں ملا لیا پھر امران صاحب ایسی کر رہے ہیں ہاں ایک سار امران امران صاحب ایسی کر رہے ہیں سر کائنڈلی اپنا سٹڈی میتھڈ ضرور بزا دیں جو بینز کو گائیڈ کر دیں وہ کیسے پریپریشن کر سکتے ہیں بکاوز چار آر سے زیادہ ٹائم دینا پاسیبل نہیں ہوتا میں اس پہ رہت دینا چاہوں جی جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے بیچ میں جو دیم کو آپ کو چنکس ملتے ہیں صبح آپ جب اٹھتے ہیں آپ فری ہوتے ہیں بلکل مطلب فریش مہین ہوتا ہے آپ اس میں دس سے پندرہ منٹ ٹیس میں ملتا لیں اور وہ شاید میرے روچ میں اس دوران اخبار پڑھ دیتا ہوں یہ میرے روٹین ہے روٹین آپ کی ٹھیک ہو گیا دس سے پندرہ میں اس طرح جب ناشتہ ہوا ناشتے کے بعد چائے پیتے ہیں چائے پیرے کے دو چار منٹ چھ منٹ دھوران بھی کوئی آن لائن مدد سورس کھول کر کسی چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے صحیح جو بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے چنکس ملے تو موبائل آپ کے سامنے ہر بندے کے بات ہے اور انٹرنیٹ جو بھی اس میں اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے چنکس ہیں ان کو جب آپ کلکولیٹ کریں گے وہ سکتا آپ سو منٹ پر یہ غیر محسوس انداز میں وہ وقت ہے جو ان ضائع کر دیں آج آپ نا میں میں جانا تھا کلاس کلاس لینے نا فیزیکل میں سائنس کے نوٹس کو ریویو کرنا چاہتا تھا اپنے سائنس کے نوٹس کو اپنا موٹس سیکل وغیرہ یہ سارے لے گئے تو میں نے پیزل ہی نکل پڑھتا ہوں میں یقین کریں جلال چوف تک پہنچ آزا کلومیٹر کا سفر میں نے وہاں تک تقریب بیس پچیس نوٹس کو بہتری کی ضرورت ہر چیز میں بہتری کی ضرورت ہے جب آپ پڑھتے ہیں جن میں امپورٹنٹ نظر آئے آپ کو جھکار کرتے جائیں آئیڈیو میں اور پندرہ سے بیس میٹ پچیس میٹ کی آئیڈیو بن جائے تو جب آپ ٹریول کر رہے بائیک پہ بیٹھے ہیں اس طرح آپ کو اگر ڈیوی کے بیس سے پچیس میٹ وہ آپ کے ریوائز بھی ہو جائیں گے واجائے اس کے آپ فضول میں ٹائم گزر آئے تو ٹائم کے جن ہیں ان کو یوٹلائز کرنا سکھیں سپیشلی جو یو یو انشاءاللہ اس کرنا ہوں خود ریزلٹ بتائیں گے کہ یہ ٹرک کتنی گارا مدل کرتے اچھا یہ زیشان کا ایک ہے زیشان بڑا منتی بندہ بہت زیشان اور میں یہ آپ لوگوں کو بتاؤں دیکھو میں نے خود امتیاد شاہد والی کتاب نہیں پاس پیپر میں نے وہی سے تیاری سٹارٹ کی دو ایک مہینے بعد مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ بھی جہاں سے ہوتی ہے اس فقط دور بھی وہی تھا لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ سے پوچھو اب ایک بچہ آ جایا میں ایک مثال دیتا ہوں میں ایک بچہ آیا اس کا نام تھا زکا اللہ میں پڑھا رہا تھا سائنس کا ٹاپک اب میں نے محسوس کیا کہ اس کو سائنس پڑھا جو میٹرک کی آٹھمیں کلاس کی بنیادی چیزیں تھے اسے وہ نہیں پتا اب ایک ایسا بچہ جس کو بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے اور اس نے ریپیڈلی جمپ کر لیا ہے تو وہ اپنی بربادی کر چکا ہے پہلے اپنی ایک بنیاد بنا لیں اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں یعنی علیہ نے اس سے پہلے اپنی بی اے کے اندر بڑی محنت کی ہے اپنی ایف ایسی کے اندر اپنی محنت کی ہے میٹرک کے اندر نائنٹی ون پرسنٹ نمبر ہے یعنی اس کے بعد اس نے جاب کے دوران بھی بڑی محنت کی ہے اب ایک ایسا کینی ڈیٹ اس کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنا شروع ہو جائے گا جس نے وہ محنت نہیں کی تو کیا ہوگا اگر وہ الیاس کو اپنے اوپر تھوپنا شروع کر دے گا کہ میں الیاس کی کافی بن جاؤ تو کیا ہوگا وہ الیاس تو ہے نہیں اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے تو ہوگا کیا آپس میں مسمیچ لیول آئی ایم میں ابھی کس لیول کے اوپر ہوں پھر وہاں سے اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے اپنی اگر آپ کی بنیاد کمزور ہے تو پھر تو آپ کو بھائجن کیا کرنا پڑے گا کس کو جی اپنی سائنس کو دیکھنا پڑے گا اپنی بنیاد کو دیکھنا پڑے تو وہ پھر کیا کرے گا وہ پھر اس سے آگے چلا جائے گا وہ ایم سی کیوز پڑ سکتا ہے وہ لیکن ایک ترتیب میں پڑھنے چاہیے وہ بھی جس کی بیسک کلیر ہوگی وہ کبھی بھی رینڈم ایم سی کیوز نہیں پڑے گا وہ ہمیشہ ترتیب بنانے کی سوچے گا اب زیشان شکت تھا ف ای کے اندر لگا ہو گیا اس کا تو مجھے یہ بتا رہا تھا کہتا سر میں نے آپ کا یوٹیوب چینل دیکھا آپ کا اور میرا تیاری کا طریقہ بلکل سیم تھا تو وہ ہی بات ہے یعنی جو بھی منتی بند ہے جب میرا یوٹیوب چینل دیکھے گا اس کو پتہ چل جائے گا تیاری کیسے کر نہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی سپیسیفک بچہ ہے میرا آن لائن سیشن آپ لوگوں کے لئے اویلیبل ہے میری فیزیکل کلاس تو فری اویلیبل ہے آپ کے لئے آؤ پڑھو پڑھو آ کر مینت تو کرنی پڑے کے لئے تھا اس میں مقصر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جن کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ ایک کام کرے جس جس پوست پہ وہ الیجیبل ہیں چاہے وہ ایک سیٹ ہیں چاہے دس سو سو سیٹ ہیں تو انہوں نے اپلائے کرنا ہے ہر ٹیسٹ میں بیٹھنا ہے اور مسلسل ٹیسٹ دینے سے جس طرح سے آپ کہتے ہوتی ہے اور یہ بھی میں ایک سو جنوٹی کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ پورا سال پڑھتے رہیں کسی ٹیسٹ میں اپیر نہ ہو سال بعد جب آپ ٹیسٹ دینے جائیں گے تو آپ کے دل میں خوف تاری ہوگا تو آپ اس خوف کو توڑیں ٹیسٹ دینا شروع کریں ٹیسٹ دیتے رہیں اور ٹیسٹ دینے سے آپ پتا چلے گا آپ کون سا آئی جا رہا ہے اب ہوتا کیا اس میں اٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں انڈو پار ہسٹری کو دیکھ لیا کچھ آل تک اسلامیات کو دیکھ لیا جو انٹرسٹنگ چیز ہیں کمپیٹر کو نہیں دیکھا میٹھ کی پرسنگ کی اور انگلیش گرامر تو پھر آپ کو پتا یہ ان چیز کو دیکھا نہیں آپ ہسٹری کے پھردہ ریڈ میں نے دو ہزار بڑے پچیز ہزار دو ہزار پچیز سو دین ہزار ہزار کسی نے جی آل کی کی ہزار تو اس کی ویٹیج ٹھیک امپورٹنٹ ہے لیکن اصل چیز تو گرامر ہے گرامر کی طرف جانے کی ذہمت نہیں کر رہا تو میں جار لگی بات کر رہا ایکس بکر صاحب کی بڑی مہربانی راشد عباس صاحب کی بڑی مہربانی مجاب کے امتیاز علی صاحب کی بڑی مہربانی اور احمد فراز بھئی بڑی مہربانی سار آپ کی احمد فراز صاحب ریسٹل میرے صاحب کونٹیکٹ میں آئے ہیں بڑے پوسٹیو انسان ہیں انشاءاللہ ان سے کبھی ملاقات ہوگی صاحب بہت شکریہ مجھے مبارک مجھے مجھے بڑی مہربانی سار بڑی مہربانی اچھا یہ ایک سوال پوچھے رہے ہیں اچھا یہ یہ ایک سوال ہے جی سار بتا دیں پی پی ایسی کے ساب انسپیکٹر وغیرہ کے لیے تیاری کہاں سے سٹارٹ کی جائے میں ابھی بی ایس فیزکس کمپلیٹ کیا ہے عبدالش شکور اور محبوب الحق اور حمزہ اور آصف مندور ملتان والا یہ سب لوگ ایسے ہیں حمزہ تو میرا پرسنل ہمارے سیشن سے ہے اور یہ آصف مندور ملتان دسٹرک سے اندر تو اس نے مجھے خود فون کر کے بلکہ فیس بوک پر کمنڈ بھی کرتا رہتا شاید ابھی بھی یہ لیکچر دیکھ سب انسپیکٹر میں زیادہ کام تو ان کے کرنے والا سینونیم انہوں نے یاد کرنے انٹونیم انہوں نے یاد کرنے ایڈیم انہوں نے یاد کرنے کمپیوٹر کے پریکٹیس ہے وہ انہوں یاد کرنی ایٹی پرسنٹ میں سے میکسیمم تو اس میں رٹ ہے اس میں بیچ پیسد ہے اس کو بھی شورٹ لیے آپ لوگوں کو ڈیلیور کیا جا سکتا ہے سب انسپیکٹر کوئی لیکن جب آپ لوگ اپنے لیے ڈیٹا کا امبار لگا لیتے ہو جب آپ اپنے لیے چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیجیریٹ کر لیتے ہو یہ بھی کر لوں فلانہ بھی کر لوں پھر کیا ہوگا آپ ڈی ٹریک ہوگے پھر اس کے بعد نہ وہ ہوا نہ وہ ہوا نہ یہ ہوا نہ یوں ہوا ایسے ہے کیا میں اس میں کرنا چاہوں گا کہ پوسٹ سپیسیفک تیاری نہ کی جائے سب سے پہلے جنرل تیاری کی جائے اور بلکہ لانس ٹھوڈنٹ میں ملنے آئے ہوئے انہوں نے سب انسپیکٹر کی اور انٹر تیاری کی تھی ان لکی نہیں ہو سکے اس کے بعد اپوزشن ہار کے سامنے تھی پھر نئی سی تیاری شروع جارنی تھی جنرل لائز تیاری ایک بار کر لی جائے جماعت اسلامی والے دوست ان کا ایک منٹو ہے قرآن و سنت کی اب یہ وہی میں بتا رہا آج اب میں فیزیکل کلاس کے اندر میں یہ ان کو میں بتا ہے اب گنیادی میری جو awareness کی ویڈیو ہے نا وہ میری ہوتی کیا ہے کہ پہلے administration کو سمجھو پہلے سمجھو سیٹیں ہوتی کیا ہیں covenant service کیا ہے non covenant services کیا ہیں ہماری کس طریقے سے چیزوں کو custom کا میریٹ ستر ایک ہوگا امیر ستر ایک ہوگا تقریبا امید ہے فی اسی کو اس کے اوپر چھوڑ دو کیا کہتے ہوسے سیٹ پرائز بانڈ اسے پرائز بانڈ کی طرح بس رکھ دو سیٹ آپ کو دے گا جو ہے وہ جلدی جلدی پروسس کرتا ہے اس کے بعد سب سے بہترین testing service میرا جان تک خیال اور جیسے ہی اب وہ اکڈیمک مارکس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہمارا نہیں ہوا accept اور اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ان سارے issues کے اوپر اور وہ جو کاربن کاپی والا ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا وہ ہمارے دونوں issues نہیں ہو سکتے تو میں یہ بتا دوں میں اسے میرے کپیسٹری نہیں ہے ان چیزوں کو بھی لے کر چلوں پھر پڑھائی کو بھی ساتھ بچوں کی لے کر چلوں اب دو دو تین تین چیزوں کے پر میرے سے کنسنٹریٹ نہیں کیا جا رہا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ لوگوں سے معذرت کر لی یہ بھی آج میری معذرت قبول کریں آپ لوگ اس میں آج کر دو چلوں کہ اس کو آور لی ٹھیک کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ایکسٹر محنت لگے گی آپ جس طرح سے آپ کے اکیڈمینکس ٹوئنٹی سکس ہیں لیکن آپ کی ریکمینڈیشن ہوگی ماشاءاللہ سے آپ دوسری ہے تو موقع ملے شرط ہے کہ آپ محنت کریں ہر اپرسنٹی آویل کریں اور قسمت آپ ضرور موقع دیتی ہے بجائے اس طرح سے بیٹھ جائے کہ میرے اکیڈمینک مارس کام ہے تو پھر یہ کہ آپ کو آنا ہی نہیں چاہیے اس طرف لیکن ایکزمپل موجود ہیں اپنا زہیر صاحب ہے بکر زیادہ کرنے پڑتی تو یہی بات ہے کہ جس کے کم ہے تو اس کو تھوڑا سا ہے لیکن وہ ضرور ملے گا اب میں یہ دیکھو نا میں نے ہزار اپلیکیشن یں بھی بھیجوائی میرے بچوں نے بھی سٹرگل کیا ہم لوگوں نے ادھر بیٹھ کر پندرہ بیس دن بندہ تو بعد بندہ خود ہو رہا ہوتا ہے ایک طرف دیپارٹمنٹ آپ کے پیچھے پڑھا ہوئے ایک طرف عدالت آپ پیچھے پڑھ ہوئی ہے اور ساتھ میں اپنی آپ نے اتنے سارے بچوں کی آن لین سیشن بھی کنڈکٹ کر رہے ہو تو یہ پانچ پانچ چیزوں کو بندہ کیسے لے کر چلے کٹھا ہر کسی کا اپنا ایک پریشر ہوتا ہے وہ جو اگزرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف اور صرف جو نوجوان ہے یہ صرف اور صرف کی بورڈ کی ات تک ہوں گے کبھی ان کو کہ یہ اس طریقے سے افرٹ کر رہی ہے پانچ لوگ بھی نہیں آتے میں یہ بہت بڑی بات بات آ رہا ہوں پانچ لوگ بھی نہیں آتے تو اب بندہ اس میں کیا کر لے کہ ایک بندہ جو ہے اکیلا مر جاؤ ہوں اس کاز کے لیے کیا میرا فائدہ ہوا فضول میں اس سے بہتر نہیں میں بہتر پڑھ لوں اور اس طریقے سے میں ان کو ریلیف دلوا دوں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ میں ایک ریولوشنری بن کے اور کوئی ریولوشن تو اس وقت آتی ہے جب ایک پریشر اگزرٹ ہوتا چیزوں جب جیسے جب لیکیج ہوئی تھی اس وقت جیسا FIA میں صرف اور صرف ایک ڈیمک مارک پی پی سی کاؤنٹ کرتا اس کے علاوہ کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا یہ جی حرون رشی صاحب IBS is like a slow storm your people will bet all the academies in the next session it will be difficult to manage even the upcoming session people will come behind the scope sir thank you haroon and rashid صاحب نہیں میں نہیں یہ ہمارے میرے سیمن session کے ہیں شاید یہ ہراجبین بھی سا کر رہی ہے ہاں ہاں tension لو ہو جائے گا آپ لوگ پریشان نہ ہو لگے میں میند کر رہے ہیں اللہ تعالی کسی کی میند رائے گا نہیں کرتا اگر پی پی سی نہیں تو کوئی اور اس طریقے سے انشاءاللہ چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ مل جائیں گی تو اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گے کہ جس دن بارش ہوتی تھی ہم سکول اس نیت سے جائے گا جلدی چھٹی ہو جائے گی اکرا امتیاز کی بک کے بارے میں کہہ رہے ہیں دیکھیں کتاب میں ساری اچھی ہیں ٹھیک ہے لیکن کہنے مقصد ہے اگر کسی کی بیسک نہیں ہے تو اس کے بار 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 مصد جا رہا ہے فی میل کے کون سی سوٹی بل ہیں ف آئی ای میں ساری سوٹی بل ہیں یہ اب آپ کے گھر والے آپ کو کون سی اللہ ہو کرتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب ایک فی میل تھی ان کا سب انسپیکٹر پر ہو گیا تھا تو ان بڑی مہربانی ایم او ڈی کا پیپر اکتوبر کے لاس میں سر اگری سکھائی نہیں ہے اس پر ان چوکس کے آم روڈ کہا تھا کہ آپ وزر کرتے رہے تو کسی وقت بھی روڈ آسکتی ہیں فی دیکل سیشن فری ہے میرا اکیڈمی کی لوکیشن جو ہے وہ وہ ہوئی ہوئی ہے یہ بوسن روڈ کے اوپر نا یہ سائنس کالیج سے بھی رستہ آتا ہے سائنس کالیج والے روڈ سے بھی اور الف اللہ بینک کے ساتھ والی جگہ ہے وہاں سے بھی رستہ آتا ہے انس ایک دو بچوں کی میند سے کچھ نہیں ہوتا میرے بچے تو سارے میند کرتے ہیں لیکن پھر پورے پنجاب میں ہم لوگ ہی رہ جاتے ہیں ظلیل ہونے والے جب میں جب میں اندر گیا تو میرے بچے پاگل ہو رہے تھے کبھی کیا کیا کر رہے کے بچے ہیں اور یہ پھر ہم کیوں بکتے صرف اور فروٹ اس کا پورے پنجاب کو مل آلٹی میٹ اور نی اکیڈمی اور آواز اٹھائیں ہمارے سے زیادہ ریسورس ہم تو پیس بھی نہیں لیتے ہمارے پاس جتنا کم آتے ہیں جتنا بچوں پر لگا دیتے سارے کے سارے جن کے پاس اتنے ریسورس ہیں جن کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں ان کو جی ظلم نظر نہیں آتے وہ کریں اتنی اتنی فیصے لیتے ہیں اتنا کچھ کرتے ہیں الحمدلللہ ساکر بلکل ٹھیک چل رہا بڑی مربانی حرون و رشید اف آئی اے کے لیے بھی میں نے بڑا کام کیا آن لائن سیشن کی میری 12000 روپے ہے لیکن اس کے لیکچر ہو گئے ہیں ہمارے 20 ایک لیکچر ہو گئے ہیں 20 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ آپ لوگوں کے لیے کور کرنا ناممکن ہے اور آپ لوگ نہ اس کو جوائن کرو بلکل بھی کے لیے ریکمینڈ نہیں ہے اس پر وہ سیشن جوائن کر سکتے ہو پری ریکارڈ سیشن میں بچے ہیں اور میں نے ان کے لئے کلاس بھی ایک لئی ہے اور آپ پری ریکارڈ سیشن لے سکتے ہو اس میں میرا پری ریکارڈ سیشن ہے پری ریکارڈ سیشن آپ لوگ لے سکتے ہو آئی بیس کے نمبر پر کونٹیکٹ کر آئے کے bef اگر کولیفیکیشن ماسٹر ریکارڈ ہو تو کیا کینیڈیٹ کی پری پری نہیں کوئی نہیں ہوتے آئی 나가 p بلکر لیکچろ رہنگ صحیح کہہ رہے اکتیس ہو گئے نہیں وہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو ملا کر ہیں نا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیس سے تو زیادہ ہی ہیں پھر بھی اگر پارٹ ون اور پارٹ ٹو کو ختم بھی کر دیا جائے نہیں جی اکیڈیمک مارکس کا ایشو ختم ہو چکا ہے یہ اب نہیں سالو ہوگا یہ ہی رہے گا جو ہے جو سٹیٹس کو ہے وہ ہی رہے گا اکیڈیمک مارکس کا اکیڈیمک مارکس کے یہی سٹیٹس ہے جو ہے کوئی چانس نہیں ہے جی اور کاربن کا پی بھی نہیں مل رہی ٹھیک ہے چال رہا تھا لیکن وہ ریجیکٹ کر دیا گیا کیا ہے سارے لیکچر کے لیے سپیسیفک پوسٹ پر اپلائی کیا جا سکتا ہے یا آل پر نہیں سپیسیفک جو آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے اسی پر علی منصور ہے لیکچر تو ہے ہی آہ سجیکٹ اورینٹڈ ہم 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 سام ٹائم یہ ہے کہ ایک لینسی آ جاتی ہے جس طرح پلیٹیکل سینس والا وہ اسی پر کر سکتا ہے یا وہ باک سٹڈی پر کر سکتا ہے تو وہ چند ایکسپشنل کیسے ہیں ادروائز سپیسیفک سجیکٹ ہی منگا جاتا ہے اکیس وہ امران کی ہیں میرا خلق اور زہیر کے بھی زہیر کے بھی زہیر کے بھی ملے ملے کالو اس کے بھی ایسے ہیں اس کے بھی میرے خود اپنے چھپیس ہیں میرے بھی چھپیس ہیں علیہ صاحب کے بھی چھپیس ہیں جنیت اتشام کیا بھی تین ہوئی ہیں ریکمینڈیشن اس کے بھی چھپیس ہیں ہو سکتی ہے یا بس ہمیں تھوڑی سی افٹ زیادہ کرنے پڑتی ہے سر فوڈ گرین میں ایف ایسی ایجوگیشن تھی تو اگڈیمک مارک اس میں یہ ہوگا کہ ایف ایسی کے آپ کے میٹرک کے 18 ہو جائیں گے اور ایسی کے بائیس ہو جائیں گے کچھ اس طرح کا کرائٹیریہ ہو جائے گا اور جہاں پر میٹرک ہوگی میٹرک کے چالیس بڑا چالیس ہوں گے سجاد علی صاحب بڑی مربانی آئی have never seen such an institute who is very straightforward with their student discuss everything matter related study and other matter great great platform سجاد علی بڑی مربانی سر آپ کا بڑا بڑی مربانی اللہ تعالی خوش رکھے آپ کو ہو جائے گا علی منصور ٹنشنل ہو how can we count our academic marks آپ بائزن میرے youtube channel کے اوپر میں نے ویڈیو دی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی میں نے youtube کے اوپر ویڈیو دی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ count کر سکتے ہو labor اگلے مہینے labor inspector کا اور labor officer کا paper پر اگلے مہینے ہو چکا ہے اس کے بعد ہی ہوگا سہل فیلوز کہا رہا ہے کچھ سر پی پی ایسی کی دونوں currently advertisement پر computer science والے ای ڈی کی post پر apply کر سکتے ہیں کیا کیونکہ confused ہیں آپ کی بات سن کر سب کر سکتے ہیں سب master والے کر سکتے ہیں اور دونوں پر کر سکتے ہیں جہاں پر master آپ دیکھ لو یہ assistant controller کی بھی qualification بڑی وہ تھی ambiguous تھی تھوڑا سا ایڈ کو غور سے پکڑا کرو پڑا کرو یہ اے ڈی اے ایس اف اور انسپیکٹر کسٹرم کا merit کہاں پر close ہوگا جی اس پہ ایک تھوڑا سا مزادیا قسم کا تفسرہ کر دیتا ہوں کہ ایکیہ کے سبجیک آئی پسٹ تک نہیں رہنا test day move on کریں تک کیا رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے مقابلے میں ہو سکتا ہے لودرا سے احمق صراز صاحب بیٹھے ہوں ہو سکتا ہے ڈی سی خان سے طالب عیس بیٹھو آپ کے مقابلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے مقابلے میں سرگوزہ صاحب بیٹھے ہوں بلال غوری صاحب بیٹھے ہوں اس پر بلال غوری صاحب بیٹھے ہوں اس پر علیہ آزگل صاحب بیٹر میں سے جنا رہا ہوں آپ کو ایک برادر ویژن کے ساتھ تیاری کریں اور جب آپ بڑے مقابلے کی تیاری کرتے ہیں تو چھوٹی سمجھ لیں کہ ایک بند نے سو میٹر ہزار میٹر ریس کی تیاری کی ہے اور اگر اس کو سو میٹر دوڑا دیا جائے تو اس کی لیے کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ جب وہ بڑے کمپیٹیٹر کو سامنے رہ کر اپنے تیاری کریں گے تو پھر یہ کہ آپ کے لیے کرمہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے آپ لوگ سیٹیں آ رہی ہیں بہت زیادہ نا ابھی 26 ہوئی ہیں ایڈز اور ان ایڈز نے 50 تک جانا ہے ایسا یہ بھی ایک سائز کی بھی آنی ہے اور اور بھی فوڈ گرین سپروائزر کی اوپر بڑا اچھی سیٹ ہے وہ بھی ادھر بھی آپ کرو سیٹیں تھا بھی اچھی ہوتی ہیں اور جو مل جائے کرے خوش ہو جائے کرو کہ اللہ کا شکر ہے اور جلنے والے کو جلنے دیا کرو کہ اچھی بات ہے سب کو جلنے دیا کرو جو کہے نا اسے کہو میں بھائی جان میں نے پوری زندگی یہ کرنی ہے بس مجھے یہ مل گئی ہے میں نے زندگی بھر یہ چھوڑنی نہیں ہے میں یہ جنئر کلرک میرا تو شوق تھا کمپیٹر والی جوب مل جائے میں نے ساری زندگی جنئر کلرک رہنا ہے میری بھائی جان ذات ہر چیز جنئر کلرک بن گئی ہے اب میں جونئر کلرک ہوں اس کو فڑنے دور کہو بھائی میں خوش ہوں تجھے جو تکلیف ہے تو اپنی تکلیف اپنے پاس رکھ آج کلاس آپ کی میں نے اپلوڈ کیے ہیں آپ کو میں نے قصد سلم بیعہ کے بارے میں بتایا تھا حافظ احمد صاحب کو مسجد کر رہے ہیں بہت شکریہ جناب حافظ احمد صاحب کا شکریہ لیکن یہ نام مجھے نظر نہیں آتا شاید کسی بہت نام سے کرتے ہیں علیہ صاحب کا میرا نظر بہت اچھے ٹیسمن عقید کرواتے ہیں اچھا ایک دیرینہ سوال آگے اس کے بارے میں بتا دیں علیہ صاحب آپ کی تو بڑی طریفیں ہو رہی ہیں میں تو علیہ صاحب کا خود بہت بڑا خیان ہو ان کو پتا ہے جنگر صاحب بہت شکریہ ہے یہ میرے خیال سے آپ کے سیون سیشنز ہیں اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بہت 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 شاید یہ تیاری میں اچھی جا رہی ہے اور یہ شاید لکھ سارا ایجوکیٹرز کے بارے میں بتا دیں کہ ایک بچے کا آیا ہو تھا ایک دیرینہ سوال ہے اس کا جواب ہے کچھ میں تو یہی کہوں گا کہ نہ ہی سمجھے فیلال اچھا لیکن اس کی انتظار پر بیٹھے رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی انتظار پر بیٹھے رہنے سے کئی میرے دوستیں جو دوزار اٹھارہ میں ہیں جن کے دیگنی کمپلیٹ ہوئی اچھا وہ اسی انتظار پر بیٹھے رہے ایجوکیٹرز آئیں گے تو ان پر اپلائے کریں گے اور آج دوزار بائیس اینڈ ہونے والے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تیاری کریں ہو سکتا ہے آپ ایجوکیٹرز کے بہت اچھی سیٹ پر بیٹھے ہو تیاری چیاری رکھیں اور باقی یہ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کا لازمی لگائے گا اب ایک گھنٹہ ہو گیا تو پیسی ہے پنجاب ایمپلائے سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن انسٹیٹیوٹ انسٹیٹیوٹ آن علیہ السبھائی کی ویڈیو آنے والی ہے کرنٹ افیر کیسی ویک آئے گی کرنٹ افیر کیسی ویک آجائے گی سیون سیشن کے لیے تینکیو چلیں ٹھیک ہے جی بلکل جی اب آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں اس وقت جوائن کیا اور ہمیں سنا اور اچھے کمنٹس دی اچھی فیلو بیک دی اس کے بعد پھر آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے اس کلیٹ فارم سے سوڈنس کے ساتھ مخاطب ہونے کا موقع دیا یہ آخری سوال میت کو کیسے سٹرانگ کریں جی اور میت کو جی ڈیسک میت تو چاہیئے میت سے بہت اپنے آپ کو سٹرانگ کریں جب آپ خود سٹرانگ ہوگے تو ہر چیز سٹرانگ ہوگی اپنے اندر اینجی لائیں اور کچھ کر گزریں اور میت باقی جیس طرح سے آپ کے رہے تھے میت کی بیسک نمبر شمبر کو دیکھیں ایوریج کو دیکھ لیں مارڈ میڈین کو دیکھ لیں اور ان چیزوں کو دیکھ لیں تو یہ اللہ تعالی خیر کرے گا میند تو کریں نا جان تو مارے فائل آپ کو دی ہوئی ہے میت والی یہ لیکچر پبلک کیوں کریں بھئی مال نہ بنائیں ہم کمال ہو گیا ہم پڑا پڑا پاگل ہو گیا ابھی پورا میں نے ادھر جو ہے نا وہ کرسیاں ماری تین چار لاکھ کی تو کرسیاں بن جاتی ہیں صرف کرسیاں لینے جاؤ تو پیسوں کو تو آگ لگی پڑی ہے یہ نیٹ لگا ہوئے سو ایم بی کا اور اس کے اوپر جو ہے پچیز آرپے اس کا منثلی پڑ جاتا ہے پندرہ آزارپے اور بڑے خرچے بڑے ہیں بھئی خرچے بڑے ہیں یہ مائی دیکھ لو کمپیوٹر اس کے اوپر بڑا بی اپی خرچہ ہوتا ہے اور ہم بیٹھیں سارا دن ہمارے بھی خرچے ہوتے ہیں اور یہ اینک لیو یہ اینک کے خرچے ہیں تھوڑا بہت چیز تو بن جائے نا ادارہ بن جائے پھر فری بری ہے ادارہ بن جائے پھر ہمارے مرنے کے بعد یہ فری ہے آپ کے لیے ہم نے ساری زندگی زندہ رہنا ہے کوئی ادارہ بن جائے اس کی بیلڈنگ بن جائے ادھر پڑھانے والے لوگ آ جائیں رش لگ جائے اور لوگوں کو بہترین گائیڈنس ملتی رہے بس ہماری میری تو یہی خواہش ہے ایک ایک ستیشاریہ پچیس پہ رکا تھا جی میرٹ چلو جی اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیاب کرے میری آپ لوگوں تمام کے لیے دعا ہے اور آپ لوگوں کی مہربانی ہاں صحیح بات ہے ہر چیز کے خرچے ہیں بھئی چلو اللہ تعالی آپ لوگوں کو کامیاب کرے اوکے اوکے جان مارو محنت کرو اللہ تعالی آپ توان لوگوں کو کامیاب کرے جی تھینکیو اللہ حافظ مہت شکریہ